بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز علی انفرمیشن ٹی وی میں آپ کو آج ایک نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سیکریفائس یعنی کہ قربانی ناظرین قربانی کی بہت سے اقسام ہیں مختلف معاقوں پر ہم اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں لیکن عموماً قربانی کا لفظ دو معنی رکھتا ہے ہمارے سمجھنے کے لئے نمبر ایک یا تو قربانی دی جاتی ہے اور یا قربانی کی جاتی ہے جو قربانی کی جاتی ہے اس سے بھی ہم سب بہت خوبی واقف ہیں ادھال حضار کے موقع پر مسلمان جب جانوروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لئے زباہ کرتے ہیں اسے قربانی کرنا کہتے ہیں ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو اپنے وطن اپنے دین کی سربلندی کے لئے دی جاتی ہے یعنی اپنی جان کو وطن اور دین کی خاطر قربان کرنا سب کا الگ الگ درجہ ہے لیکن آج میں آپ کو ایک سچی اور مشکل قربانی کے بارے میں بتانے والا ہوں یقیناً آپ بھی سن کے ضرور حرام ہوں گے کہ ایک نوے سالہ بیلجین عورت جس پر جب کرونا وائرس کا حملہ ہوا تو وہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ جب ہسپٹل پہنچی تب تک اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کرونا وائرس کی شکار ہو چکی ہے ناظرین ڈاکٹرز نے جب اسے بتایا اور اسے کہا کہ اسے فوری طور پر وینٹی لیٹر پر لے جانا ہوگا تاکہ وہ اپنی زندگی بچا سکے اور جب اس عورت نے اپنے اردگرد اور بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جو اسی وائرس کا شکار تھے اور وینٹی لیٹرز ہسپٹل میں کم پڑھ رہے تھے تو اس نے یہ کہتے ہوئے وینٹی لیٹر لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے اس وینٹی لیٹر کی ضرورت مجھ سے زیادہ کسی اور نوجوان کو ہے جس نے ابھی اپنی زندگی شروع کی ہے جو ابھی نوجوان ہے اور اس نے اپنے ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ناظرین چند گھنٹوں میں وہ نوے سالہ عورت دم توڑ گئی وہ خودگرد نہیں بنی حالانکہ اسے علم تھا کہ اگر وہ وینٹی لیٹر پہ ہوتی تو آٹھ زندہ بچ جاتی لیکن اس نے اپنی زندگی پر کسی اور انسان کی زندگی کو ترجیح دی حقیقت میں قربانی دینا اسے ہی بولتے ہیں ناظرین جنگ کے دوران اور سرحدوں پر وطن کی خاطر قربان ہونا کسی فوجی نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد ہی اپنے ملک اور قوم اپنے دین پر قربان ہونا ہے اور انسانیت پر قربان ہونے کا فیصلہ اچانک اور چند نمہات میں کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسے فیصلوں سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے آنے والے ایک گھنٹے میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے میری زندگی بجانی ہے یا کسی اور کے لیے قربانی دینی ہے یقیناً سب سے مشکل فیصلہ یہی ہوتا ہے کیونکہ زندگی سے سب کو پیار ہے امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ